بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ پور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط کے تیسرے مرحلے کا بقیدہ آغاز ہونے جا رہا ہے اب اس تیسرے مرحلہ میں کون کون سے لوگ شامل ہیں کیونکہ بڑی تداد میں لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو پہلے اور دوسرے مرحلہ میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن اب ان لوگوں کو تیسرے مرحلہ میں یہ دسزار پانچ سو روپے کی قسط ملنے جا رہی ہے اور ہم آپ کو تیسرے مرحلہ میں شامل تمام اضلاع کی لسٹ بھی فراہم کریں گے اور اکثر لوگوں کا بار بار یہی کوئسٹن سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے پیسے کیسے چیک کر سکتے ہیں یا ہم یہ کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ قسط جاری ہوئی ہے یا نہیں تو یہ پیسے چیک کرنے کے تین طریقے ہم آپ کو بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ لوگ یہ بینظیر کفالت پروگرام کے پیسے آسانی سے گھر بیٹھے چیک کر سکتے ہیں اور تعلیمی وظائف کے حوالے سے بھی کافی سارے لوگوں کے کوئسٹنز آ رہے تھے کہ تعلیمی وظائف کی قسط کب سے ملنے جا رہی ہے اس کی کوئی حتمی اپ ڈیٹ آئی بھی ہے یا نہیں تو تعلیمی وظائف کے حوالے سے بھی بڑی خوش خبری ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر لیں کیونکہ تمام امدادی پروگرام کے حوالے سے آپ لوگوں کو اسی چینل پر اتھنٹک معلومات سے اگاہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں کا ان امدادی پروگرام کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریپلائی ملے گا اور ویڈیوز میں آپ کے کمنٹ بھی پیک کیے جائیں گے آپ لوگوں کے مسائل کے حل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو جی ہاں ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ دس ہزار پانچ سو روپے کی جو قسط اس وقت چل رہی ہے یہ مرحلہ وار سسٹم کے تحت قسط چل رہی ہے اس کا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پہلا مرحلہ جو شروع کیا گیا تھا اس میں انیس زلہ شامل تھے اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا جس میں چون زلہ شامل تھے اب تیسر مرحلہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے تیسر مرحلہ کے تمام زلہ کی لسٹ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں یہ لسٹ آپ اسی ویڈیو کے آخر میں دیکھ سکیں گے اگر آپ کا زلہ اس لسٹ میں شامل ہوا تو آپ کو مبارک ہو آپ کے زلہ میں دس ہزار پانچ سو روپے کی جو قسط چلنے جا رہی ہے اگر آپ کے زلہ کا نام اس لسٹ میں بھی شامل نہ ہوا تو آپ کو بڑی خوشخبری سے اگاہ کریں گے کہ آپ کے زلہ میں کب سے پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے لہٰذا اس لسٹ میں تمام زلہ کے نام آپ لوگوں نے غور سے دیکھنے ہیں اگر آپ کے زلہ کا نام اس لسٹ میں موجود ہوا اور آپ نے اس زلہ میں رہتے ہوئے اپنے دس ہزار پانچ سو روپے وصول نہ کیے تو پھر آپ کی قسط ضبط ہو جائے گی کیونکہ جب بھی ایک مرحلہ کا اختتام ہوتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے آخری قسط چل رہی ہے تو دوہزار پچیس میں نئے سسٹم کے تحت آپ کو پیسے ملنے جا رہے ہیں یعنی کہ بینک اکاؤنٹ کے تحت آپ کو پیسے ملیں گے تو صاف زہر ہے کہ آپ کے پیسے جو فرنچائز سسٹم میں آئے ہیں یہ پیسے آپ کو نہ مل سکے تو یہ پیسے حکومت کو واپس ہو جائیں گے جیسا کہ اب دوہزار چوبیس کا آخری مہینہ بھی چل رہا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے اگر اس بار نہ ملے تو جنوری میں آپ کو یہ پیسے نہیں ملنے والے پیسے آپ کے ضبط ہو سکتے ہیں لہٰذا ان ازلا کی لسٹ کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے یہ لسٹ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے تو اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جن ازلا میں یہ قسط جاری کی جا رہی ہے ان ازلا کی خواتین کو یہ بات غور سے سننی ہے کہ ایسی تمام خواتین جو قسطیں پہلے لے رہی ہیں ان کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آ رہے ہیں لیکن جن خواتین نے اپنا ڈینامک سروے کروایا تھا ان کے لیے بڑی اہم خبر ہے کہ اگر تو ان کا ڈینامک ریجسٹری میں اندراج ہوا تھا یعنی کہ انہوں نے سروے کروایا تھا چاہے ایک سال پہلے بھی سروے کروایا تھا تو ان کو 81 قطر کے ویب پورٹل پر اپنا شناختی کارڈ نمبر چیک کرنا ہوگا اگر ان کا شناختی کارڈ اہلیت والے سٹیٹس میں موجود نہیں ہے یعنی کہ ڈینامک ریجسٹری کے اندراج والے سٹیٹس میں پڑا ہوا ہے تو ان کی قیسطیں اس بار نہیں آنے والی ان کو جانچ پرتال میں گزارا جا رہا ہے جانچ پرتال مکمل ہو جائے گی تو پھر ان کے پیسے جاری ہوں گے مزید ہم آپ کو یہ بھی بڑی اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ جن لوگوں کی جانچ پرتال چل رہی تھی ان کے لیے بڑی خوش خبری ہے جانچ پرتال والے کافی سارے افراد اہل ہو چکے ہیں اگر تو آپ کی بھی جانچ پرتال چل رہی تھی تو اکاسی قطر کے پورٹل پر اپنا شناختی کار نمبر درج کر کے معلوم کر لیں اگر آپ کا جانچ پرتال کا سٹیٹس ختم ہو چکا ہے اور اہلیت والا سٹیٹس آ چکا ہے تو آپ کو مبارک ہو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل ہو چکے ہیں پھر آپ کو صرف یہی انتظار کرنا ہوگا کہ آپ کے ظلہ میں جس مرحلہ میں پیسے ملیں گے آپ نے اسی مرحلہ میں اس ظلہ میں جا کر کیمپ سائٹ کے ذریعے پیسے وصول کر رہے ہیں تو جی ناظرین اب ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تعلیمی وظائف کی ڈبل قسط کے حوالے سے آپ کے لئے بڑی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ اسی دسمبر کے دوسرے تیسرے ہفتہ سے آپ کو تعلیمی وظائف کی ڈبل قسط بھی جاری کر دی جائے گی اور ہاں اب ہم آپ کو تمام ازلا کے نام کی لسٹ بھی دکھا رہے ہیں ویڈیو پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان ازلا میں تیسرے مرحلہ میں یہ قسط چل رہی ہے لیکن یہ قسط انشاءاللہ پہلے ہفتہ کے آخر میں یا پھر دوسرے ہفتہ کے شروع میں جاری کی جائے گی جو کہ دسمبر کا پہلا ہفتہ ہے یا دوسرا ہفتہ یعنی کہ اگر آپ ڈیٹ کو غور سے سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ دس طریق تک یہ دس ہزار پانچ سو روپے ان ازلا میں ملنا شروع ہو جائیں گے اور پیسے چیک کرنے کا پروسیجر ہم آپ کو بتاتے چلیں تین طریقے ہیں سب سے پہلا 81 قطر ویب پورٹل ہے کیونکہ اس پورٹل پر آپ کو صحیح معلومات بتائی جا رہی ہیں اس پورٹل پر جب بھی آپ کا ریکارڈ چینج ہوتا ہے تو اس پورٹل پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے یعنی کہ اس پورٹل پر آپ صحیح ریکارڈ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا ریکارڈ اہل افراد کی لسٹ میں ہے تو پھر آپ اپنے پیسے لے سکتے ہیں جب بھی آپ کے ذلا میں پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اور جی ہاں ناظرین اس کے بعد دوسرا طریقہ 81 قطر کی میسج سروس کا ہے اگر آپ کو 81 قطر سے میسج مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کی قسط کا میسج آ جاتا ہے تو پھر آپ کو پیسے جاری کر دیے جاتے ہیں اور اگر تیسرے طریقہ کے بارے میں آپ لوگ جانا نہ چاہیں تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بی آئی ایس پی کا ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے اوپر آپ کال کر کے اپنے پیسے چیک کروا سکتے ہیں یہ ہیلپ لائن نمبر ہم آپ کو بتا رہی ہیں اس کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اس سے پہلے کہ کال کرنے کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے بینظیر پروگرام کے دفتر کو کال کرنی ہے تو یہ سموار سے لے کر جمعہ کے درمیان صرف ڈیوڈی ٹائم میں آپ نے کال کرنی ہے یعنی کہ صبح ساڑھے ساتھ آٹھ سے لے کر ڈیڑھ دو اڑھائی وجہ تک تو آپ لوگ اپنے پیسے آسانی سے چیک کروا سکتے ہیں کال کرنے کے بعد آپ کا بات کرنے کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے شناختی کار نمبر آپ نے بتانا ہے پیسے چیک کروانے ہیں تو نمبر یہ ہے 080026477 تو ان نمبر پر آپ لوگ نے کال کرنی ہے اور پیسے چیک کروانے ہیں باقی چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا یا پھر خواتین جو کہ ادائیگی مرکز پر پیسے چیک کروانے کے لئے نہیں جا سکتی تو ان کو اپنا شناختی کار نمبر دینا ہوگا یا شناختی کار کی کوپی دینی ہوگی کسی بھی بندے کو وہ شناختی کار دے سکتی ہیں تو وہ پیسے چیک کروا کے آپ کو بتا سکتا ہے اس بندے کو کیمپ سائٹ کے اوپر ایجنٹ کے پاس ضرور جانا ہوگا وہ آپ کے پیسے چیک کروا سکتا ہے مزید تفصیلات نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ